اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شہری پیٹسلوگ دوستو آج صبح ہم نے جو پہلا پہلا کام کیا ہے وہ کیونکہ آج موسم تھوڑا گرم تھا دوب بھی نکلی دیتی تو ہم نے پہلے پہلے آج اپنے روزوں پر نیل آیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد شکایا ہے ڈرائر سے پھر آپ دیکھیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل ساف ست رہا ہو پڑا ہے اور یہاں پر کھیل رہا ہے دوستو آج ہم گئے سے پیٹ مارکیٹ تکے یہ وہاں سے کچھ اچھی ہے اور حیاب چیزیں لاسکے لیکن یہاں پچھ پیجو لگتی ہے پیٹ مارکیٹ وہاں پر کچھ خواہد اچھی چیزیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم وہاں سے آج ایک یہ دیکھیں آپ کو سامنے دکس کا جوڑہ لے کے ہیں جو آتے ہی ہمارے دوسرے دکس کے ساتھ گھل مل گئے ہیں اور یہاں پر خوشی سے رہ رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کہ دوستو اس وقت اوڑے کے اندر جو ڈک کا موجود ہے یہ ابھی ہم نے منڈی سے لیا ہے دیکھیں یہ مارکیٹ میں دو اور بھی دوسرے اور کئی پرندے موجود ہیں ان کے سامنے مرگیاں اور سوٹے بغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں دوستو آج مارکیٹ کے پر بہت زیادہ رشت لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت دور دور تک گاڑیوں اور ٹرکوں بھی کتارے لگی رہے ہیں اور یہاں جانے جانے میں بہت مشکل کا سامنے درپیش ہو رہا ہے یہ لیکن یہ ہم روڑ کے سائیڈ سے جا رہے ہیں اور یہاں سائیڈ سے روڑ ٹوٹا ہوا ہے واقعی جو روڑ کے اوپر ہیں ساری گاڑیاں ہی گاڑیاں پسی ہوئی ہیں دیکھیں سامنے دوستو آپ کو ہمارا مورو کا پیہ نظر آ رہا ہوگا یہ جب ہم مارکیر سے لائے تھے تو اس کے جو گردن پر بال تھے وہ بہت ہی کم نیلے لیتے ہیں لیکن اب ایسا ایسا سیوار وقت کے ساتھ آج اس کی جو گردن پر نیلے بال آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس نے مور ڈانس کرنا بھی شروع کر دیا ہے صبح صبح یہ ہے اپنے فیمیل کے سامنے مور ڈانس بھی کر رہا ہوتا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سب سے بولا تھا کہ یہ ہم یہاں پر نیچرل جگہ ہے یہاں پر مختلف اور کیجز بنوانے لگے ہیں تو اسی مقصد کے لیے مستری بھائی آئے تھے اور یہاں پر میش وگرہ وہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے نیکسٹ تین یا چار دنوں کے اندر وہ یہاں پر پنجرے وگرہ لگا بھی دیں گے دوستو ہمارے روزوں کی کام دیکھیں آرام سے اس دگا پر بیٹھ کرنا یہاں پر آرام سے کھیل رہے ہیں دوستو میں نے دکس کی ڈائیٹ ہے وہ اسے والی پانی کے اندر ڈال دیا اور یہ دیکھیں بڑے آرام سے اور مدے سے دیکھیں ایک دوستو سے لڑتے گھر کر یہاں پر اپنا کھانا کھا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ دوستو اس والی تمام کیاری کے اندر جو ہم نے سبزوں کے بیٹھ لگایا تھے انہوں نے اپنے کوپلے نکال لی ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ جیلو کلر میں نظر آ رہے ہوں کہ یہ دیکھیں ان کی کوپلے آپ مٹی سے بہر آنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی جلد یہ بھی ان دوسرے والے کوڑوں کی طرف بہت ہی جلد بڑی ہو جائیں گی یہاں سے ہم اپنے پرندوں وغیرہ کے لئے توڑنے لگے ہیں پالک اور یہ ہرہ دھنیا ابھی ہم یہاں سے انہیں توڑتے ہیں اور پھر ان کے جا کے ڈالتے ہیں مزے سے کھائیں گے ہمارے بجیز وغیرہ نے ایک بار پھر سے بریڈنگ شروع کر دی اور یہ اپنے ہٹکوں کے اندر بھی جانا شروع ہو گئے ہیں دوستو بہت ہی جلد ہمیں یہاں سے دوستو ہم اپنے فارم کے اندر جانوروں کا اضافہ ایسا ایسا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی موسم کافی ٹھنڈا ہے اور ابھی باقی جو مزید سردیں وہ بھی آنا باقی ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر آ کر کوئی جانور یا پر اندر بیمار وغیرہ ہو جائے کیونکہ ان کے ایکسپیر ہونے سے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو ابھی اس جگہ پر یہ سامنے والے آپ کوئی جگہ نظر آ رہی ہے ہم نے ایک ماسٹر کیج بنوانا ہے تو اس کے لئے بھی میں رکھا ہوں کہ موسم تھوڑا تھا مہت سے دل ہو جاتا کہ جو آنے والے پرندے اور جانور وغیرہ ہیں انہیں یہاں پر کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو آج کے ویلوگ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارا چینل پر نہیں ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ